اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسا علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہوٹی وی سب سے پہلے جو ہزاروں میں جو ہے مجھے ویٹس ایپ آئے ہیں اور یہ ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ دعا زہرہ کہاں ہے کوئی یوٹیوبر کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے یہ میں کل ہی اپلوٹ کر چکا تھا اور میں ہمیشہ پہلے کنفرم کرتا ہوں نیوز اس کے بعد نیوز دیتا ہوں اسی وجہ سے میری نیوز ہمیشہ لیٹ آتی ہے میں نے کل بتا دیا تھا کہ دوہ ہزارہ دو تین دن سے سیف ہینڈز میں ہیں بس اس سے زیادہ نہ مجھے اجازت ہے بتانے کی اور نہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لہور میں ہے کراچی میں ہے سکھر میں ہے کہاں ہے یہ بھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے صرف آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ سیف ہینڈز میں ہے ٹھیک ہو گیا جی اوفیشلی اس کو جب بھی بتایا جائے گا آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہوں دوہ زارہ جو ہے وہ سیف ہینڈز میں ہیں باقی آٹھ نو جگہ پر چھاپے مارے جا چکے ہیں جن میں سے دس ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں زہیر کی کہانی دوپیر تین بجے تک میں آپ لوگوں کو ابلوڈ کر چکا تھا کہ اس کو کہیں سے بھی زمانہ نہیں ملی لاہور بینچ سے بھی نہیں ملی پھر بہاول پور گیا وہاں سے بھی اس کو جو ہے تھوڑے مار کے نکال دیا پھر ایک اطلاع مجھے ملی تھی کہ پشاور سے بھی اس نے کوشش کی ہے بیل لینے کی وہاں سے بھی ریجیکٹ ہوئی ہے اب اس نے شام کو چار بجے جو ہے وہ جا کے ملتان بین سے جو ہے وہ بیل لی ہے اور وہ بھی چار دن کیلئی ہے جو باعث کو ختم ہو جائے گی ہم اتنی باتیں کرتے ہیں ہم اتنے ملزمان گناتے ہیں بتیس ہیں تینتیس ہیں چونتیس ہیں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پولیس سب سے بڑی سہولتکار ہے زہیر کی چودہ تاریخ کو جب اس کی زمانت ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد آج ہے اٹھارہ ٹھیک ہے جی چار دن تھے ان کے پاس اس کو گرفتار کرنے کے لیے جس میں سی ڈی آر بھی وائرل ہوئی ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے آئی پورے پاکستان پوری دنیا کو پتا چل گیا اس کے بعد عدالت میں ایک پیشی تھی جس میں جرس صاحب نے یہ ساری باتیں کلیر کی کہ بچی مائنر ہے اور یہ جو نکاح ہے بلکل جالی ہے یہ بلکل بھی نہیں مانا جائے گا یہ چار دن کے اندر چیزیں موجود تھی اس کے باوجود بھی زہیر کو گرفتار نہیں کیا جاتا پھر یہاں سے پولیس جو ہے وہ حکمات جو ہے وہ لے کے پنجاب روانہ ہو جاتی ہے سندھ پولیس یہ لوگ کل سے گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اب بھی چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں اس کے اندر یہ گرفتار نہیں کر سکے زہیر کو تو اس کا مطلب یہ پھر بیٹ کر رہے ہیں کہ زہیر کی طرف سے یا اس گینگ کی طرف سے انہیں جب اشارہ ملے گا کہ بھائی میری بیل ہو گئی ہے تو آپ چلے جاؤ ہاتھ ہلاتے ہوئے واپس سندھ تو یہ اسی کے انتظار میں تھے اور وہ زہری سی بات ہے صبح واپس آ جائیں گے کہیں گے جی بیل کرا دی اب وہ اب وہ لاہور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے جو ہیں واپس آ جائیں گے اور کہیں گے جی جب اس کی ڈیٹ ختم ہوگی تو یہ خود جو ہے وہ پیش ہو جائے گا چار دن کے لیے اس کو زمانت ملی انتہائی افسوس کی بات ہے بات صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے بس اگر آپ لوگوں کو اتنا سا بھی احساس ہو اس چیز کا کہ اس وقت ہمارا پورا نظام ہمارا پورا سسٹم پوری دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے مجھے اتنے اوورسیز لوگوں کے میسیج آئے ہیں اور اس کیس کے بعد انہوں نے یہاں تک آئے کہ ہم آنا چاہتے تھے جن کی جوان بچی ہیں چھوٹی بچی ہیں بچے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آنے ہی نہیں چاہتے آپ پاکستان ہم آنا ہی نہیں چاہتے ایک ایسا شخص جو جگہ جگہ جا کے اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے اس نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی بچی کو بازیاب کرا لے اس کا یہ حال ہو رہا ہے ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں نہ ہمارے سورسز ہیں نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہ ہمارے پاس رشوتیں ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو کوئی بھی ہماری بچی اٹھا کے لے کے جائے گا کہے گا بیٹھو آرام سے کر لو جو کرنا ہے تو شرم کا مقام ہے آپ اسی بات کی شرم کر لیں کہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ان کو اصلیت نظر آ رہی ہے کہ جو ایک سٹیزن ہے پاکستان کا اس کی کیا حیثیت ہے وہ جو پچارہ صبح سے لے کے شام تک مزدوریاں کرتا ہے آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں نے کرپشن میں پیسہ کھایا ہوئے وہ ہم لوگ اپنے ٹیکسی سے اتارتے ہیں یہ جتنے حرام خور بیٹھ کے رشوت کھاتے ہیں حرام خوری کرتے ہیں اور یہ عزت ہے ایک پاکستانی شہری کی پاکستان کے اندر یہ اللہ دکھا رہا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں وہ تمام لوگ جو روتے پھرتے ہیں عدالتوں میں پولیس تھانوں میں وہ شاید ان کی بدواء لگ گئی ہے اور تاکہ پورا نظام کھل کے آپ لوگوں کا سامنے آئے کہ یہ نظام ہے کیا اور یہاں پہ ایک سیٹیزن کی حیثیت کیا ہے جو ماچز کی ڈبی سے لے کے بڑی سے بڑی پروڈیکٹیوں پر ٹیکس دے رہے آپ لوگوں کو اور آپ لوگ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں بینک کے اندر جو ہے یہ ساری کرپشن کر رہے ہیں بڑوں بڑوں کے نام نکلے ہیں کیا رزلٹ ہیں میری ایک ویڈیو ہے میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا یہ بارہ سو تیرہ سو لوگوں کا فیملی ہے یہ فیملی اور اس کے اندر ہر سیاسی بندہ مجود ہے ہر پارٹی کا ہے نون لیگ کا بھی ہے پیپس پارٹی کا بھی ہے طریقہ انصاف کا بھی ہے سب کے ہیں اور انہوں نے عوام کو فٹبال بنایا ہوا ہے یہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے یہ جلسے بھی کریں گے یہ تماشے بھی لگائیں گے یہ سزا کسی کو نہیں ہونے دیں گے پچھتر سال ہونے والے ہیں اگلے پچھتر سال اگر یہی لوگ اس طرح آپ لوگوں پہ مسلر رہے تو پھر ہمارے بچوں کو کبھی بتا دیں نا آپ کیونکہ ہم تو نہیں رہیں گے ان کو بتانا وہ تمہارے باپ تمہارا دادا کہا کرتا تھا کہ یار ان کو کبھی سزا ہوئی تو ہمیں بتانا وہ تو مر گیا میرے پوتے کو بتائیے گا ضرور کہ تمہارا دادا کہا کرتا تھا ان کو سزا کسی ایک کو ملی تو ضرور بتانا یہ حالات نہ ہوتے دن پر دن کرزے میں نا ڈوبتا پاکستان خیر دعا کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ ہدایت دے بس اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں دوسری جو کہانی ہے صبح جو ککڑ رو رہے تھے سب نے ویڈیو دیکھی بچارے ہم بھی رونے لگے ہمارے بھی جتنا پینل بیٹھا ہوا تھا ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں وہ بھی رونے لگے انہیں کہا یار اتنی دکھی ویڈیو میں رونے لگیا مجھے بھی ٹیشو کے دو ڈبے تھے وہ بھی اس نے انہیں خالی کر دی بچارے وہ رونے لگے ان کی ویڈیو دیکھ کے اتنا دکھ تھا اس ویڈیو کے اندر پیچھے جو ککڑ تھے مجھے ہرے کے مرگے کہنا چھیل لیکن میں ککڑ گھوں گا ککڑ بھی رو رہے تھے وہ اصل میں ککڑ کیوں رو رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی اصلیت کیا ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ دعا زہرہ دو تین دن سے سیف ہینڈز کے اندر ہے تو کچھ یوٹیوبر نے اپنے لائف سیشن میں یہ بات کی تھی کہ میری بات ہوئی ہے دعا زہرہ سے تو پھر ان سے پوچھا گیا اب کس نے پوچھا اور کیا پوچھا تو وہ جو ایک فون کال تھی انہوں نے اس کو ساری رات سونے نہیں دیا پھر اس کے بعد وہ بنیرے پہ گئی اور وہاں ککڑ مجود تھے اور ککڑ ان کا انتظار کر رہے تھے رونے کے لیے پھر ان کے ساتھ مل کے جو ہے ککڑوں نے بھی بیان ڈالا اور دکھ کا اظہار کیا کہ اب کیا ہوگا اچھا میری ایک ویڈیو تھی میں نے وہاں ایک مثال دی تھی میدی علی قازمی بھائی کو جب انہوں نے قرآن اٹھایا تھا اس کے بعد میری ایک ویڈیو اپلیڈ ہوئی تھی اور میں نے میدی علی قازمی بھائیو کہا تھا کہ بھائی آپ گٹر میں جتنا مرضی اتر ڈال لیں اس کی بدبو کبھی ختم نہیں ہوتی تو یہ میرا جو جملہ ہے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ جتنا مرضی اتر ڈال لیں تو وہ گٹر کی بدبو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تو یہ کچھ یوٹیوبرز ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی یہ بدبو ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی آج بھی بیٹھے ہوئے تھے منڈلی لگا کے خیر کیا کہا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم دعا زارہ بارال اوفیشلی جو ہے وہ کل یا پرسوں آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے گا کہ دعا زارہ جو ہے وہ شلٹر ہاؤس میں آگئی ہے یا جو بھی آپ کاروائی ہوگی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اس نے آپ چار دن کی بیل لے لی اور میں آج ہسرا تھا مجھے کسی نے ویڈیو کلیپ بیجا انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ یوٹیوبر جو ہے وہ جنہیں ان کا پینل بیٹھتا ہے اور اس میں سے ایک دو غائب ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو اور زیادہ گالیاں بڑھتی تھی ان میں سے دو جو تھے یوٹیوبر ان کو ایک صافی تھا اور ایک یوٹیوبر تھا ان کو بھگا دیا انہوں نے جو ہی نمی کیا تمہیں تو بے انتہا گالیاں ہمیں بھی پارڈے ہیں دوباری وجہ سے ایک ہی انہوں نے سموسہ چارٹ بند کر دی ہوگی کیونکہ یہ جو صافی ہیں نا دیکھیں صافی بھی ایک لیول ہوتا ہے اگر اس کو آپ خریدنے جاتے ہیں تو مطلب وہ اگر بات کرے گا آپ کے حق میں تو وہ پیسے مانگے گا نا کہ اگر اچھا صافی ہے تو یہ جو صافی تھے یہ سموسہ چارٹ والے تھے تو ایک کی سموسہ چارٹ انہوں نے بند کر دی ہوگی کہ بھئی تمہیں آئندہ سے نہیں ہم نے سموسہ چارٹ کلانی چلو بھاگو اور دوسرا جو تھا وہ جناب آپ ساملے لیں برگر ٹائپ بندہ وہ برگر دے کے ایسا صافی آپ اس سے جو مرضی بلوالیں اور وہ بھی بھاگ گیا جو فوت ہونے والا تھا وہ جو لگتا تھا بات کرتے کرتے ابھی ٹیبل پہ اس کی دیتھ ہو جانی ہیں وہ بھی نہیں نظر آرہا کیونکہ وہ اتنے منوس ان کے لیے ثابت ہوئے دو تین دنوں میں کہ لوگوں نے رج کے گالیاں نکل کروڑوں کے اصحاب سے گالیاں ان کو پڑی گئے ٹھیک ہے تو وہ سارے بھاگ گئے ہیں تو آج بھی بیٹھے تھے سائنزان میں ساب ہی نہیں کہتا ان کو سائنزان کہتا ہوں یہ سائنزان ہے کیونکہ سائنزان جو ہے نا وہ ایجاد کرتا ہے تو پاکستان میں جو ایک گندی چیز کو ایجاد کیا جا رہا ہے تو وہ سائنزان ہے ایسی چیز جو ایک دھندہ ایک کاروبار بن چکا تھا ایک گناہ تھا اس کو پرموڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ گناہ نہیں تھا یہ دھندہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ تکلیف ان کو اس بات کی ہے کہ بھئی یہ تو پچیس سال سے ایک نظام ہمارا جا رہا تھا بینکک سے بھی پیسے آتے تھے دوبئی سے بھی آتے تھے دوسرے ممالک سے آتے تھے یہ مہدی علی قاظبی کدھر آ کے کھڑا ہو گیا حق سچ کی بات کرنے لگ گیا اس نے نہ بچی کی عزت کی پرواہ کی نہ اس نے خاندان کی پرواہ کی اس نے اپنی بچی کی زندگی کی پرواہ کی کہ میری بچی جو ہے اس کی زندگی بچ جائے خراب ہونے سے یہ تو کردار ہی ایسا تھا یہ جو چیخیں ماریں یہ صحیح چیخیں ماریں انہیں جو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں مہدی علی قاظمی بھائی کو یہ صحیح گالیاں نکال رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی بندہ نکل ہی نہیں آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو باقی اس نے چار دن کی بیل لے لی ہے اب اس نے چار دن میں جو جن نکالنا ہے بوتل میں سے وہ نکال لے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کون سا جو ہے نا یہ جن نکالے گا باہر تو انشاءاللہ آج میں نے ایک نیوز سکھر سے بریک کرنی تھی لیکن نہیں تھا میرے پاس ٹائم اتنا انشاءاللہ کل اس کو صبح سب سے پہلی خبر میں سکھر سے دوں گا ایک اور جو ہے کیس ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کے بعد امہانی کے والد کے بھی بہت سے میسیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل صبح میں شیئر کروں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ